اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ احساس کمتری کیا ہے اور اس کی اثرات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے احساس کمتری جو بیماری ہے جو ہماری یونگ جنریشن یا کسی بھی ایج میں بچے بلاک ہو سکتی ہے بڑے حل میں بلاک ہو سکتی ہے تو اس کا حل کیا ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ احساس کمتری ہے کیا احساس کمتری کی تعریف کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنا معاظنہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں یہ ہوتا ہے احساس کمتری اور یہ ایک بڑی ڈینجرس بیماری ہے جو ہماری ابلٹیز کو بہت زیادہ ایک ڈیمیج کرتی ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہمیں وہ بھی نہیں کرنی دیتی ہے احساس کمتری ایک ایسی بیماری ہے تو اب جہ کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے اندر کون لگتا ہے کیسے آتی ہے اور کس ایج میں آتی ہے یہ بیماری کسی بھی ایج میں آ سکتی ہے لیکن اکثر یہ بچپن میں ہمارے اندر آ جاتی ہے بیماری اس میں کچھ کریکٹر ہمارے اردگرد ہوتے ہیں جو ہمارے اندر اس جب بیماری کو ہمارے اندر لاتے ہیں اس میں ہمارے ٹیچر بھی آسکتا ہے ہمارے والدین بھی آسکتا ہے ہمارے رشدار بھی آسکتا ہے اور ہمارے دوست بھی آسکتا ہے تو یہی جو بیماری ہوتی ہے ٹیچروں کے ذریعہ اس طرح آتی ہے کہ جب ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا جو فلاں بچہ ہے وہ آپ سے بہت بہتر ہے بہت اچھی تیاری کرتا ہے تو اس طرح جب ہم ٹیچر ہمیں یہ بات کہتا ہے تو ہمارے اندر احساس کم تری کا ہم شکار ہوتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو کم درس مجھنے لگتے ہیں کہ میں اس طرح کر نہیں ہوں وہ بچہ اچھا ہے وہ اس سے تو اس طرح ہمارے اندر احساس کم دری آتی ہے کچھ حد تک احساس کم دری ہمارے اندر نعمت کے طور پر بھی کام کر سکتی ہے ہمارے اوپر نعمت کے طور پر بھی کام کر سکتی ہے کہ جب ہم ہماری کچھ ایسی خامیوں ہوں جو ہمیں احساس کم دری کی طرف لے کر جا رہی ہوں اور ہم ان کو امپروف کریں ان پر کام کریں اچھے طریقے سے اور جب وہ ہمارے اچھے ہو جائے تو اس طرح ہمارے اوپر جو احساس کم دری کی بیماری کا اثر ہوگا وہ پوزٹی ہو جائے گا اور ہمارے زندگی سے بدلنے کے چانچ سمارے ساتھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے تو اب جا کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں احساس کم دری جو بیماری ہے اس کے اثرات کیا ہیں احساس کم دری کا جو مین ایشو ہے وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر جو بندہ اپنا بیان دے رہا ہوتا ہے اپنی ذاتی زندگی کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ بہت زیادہ ہیپی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور ہم اپنے آپ کو ہماری جو اپنی خوشیوں ہوتی ہیں ہماری زندگی ہوتی ہے ہمیں نادید گزرتی ہے ہم پر بڑی ایک مطلب کی مشکلاتی تاری ہو جاتی ہے جب ہم کسی کا کوئی سوشل میڈیا پر بیان سنتے ہیں کچھ ان کا انٹریو سنتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سنتے ہیں تو یہ بات آپ کا مائنڈ یہاں پر غلط ہو جاتا ہے کہ ہر بندے کی پرابلم ہوتی ہیں ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کو ہرگز سیریس اور اپنی اوپر تاری نہ کیا کریں کہ جو بندہ ٹی وی پر آیا ہوا ہے اپنا انٹرو دے رہا ہے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے تو وہ بندہ ہیپی ہے ہر بندے کی فیملی ایشیو اپنے ایشیوز ہر بندے کی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک سوشل میڈیا کا بہت بڑا ایشیو ہے جو ہمارے اندر احساس کمتری کا شکار ہمارے اندر احساس کمتری جیسے بماری پیدا کر رہا ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ پوائنٹ اور آ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ احساس برتری کا سہارا لے کر احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو احساس برتری ہوتا ہے آپ چیک کرتے ہیں کہ احساس برتری کیا ہے ایسا بندہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ افضل سمائیدار سیانہ سمجھتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے احساس برتری کی ٹائپ میں احساس برتری والا بندہ دوسروں کو بہت زیادہ نیچہ سمجھتا ہے دوسرے بندوں کی جو براہیوں ہوتی ہیں جو بھی ان کے در کوئی اگر خامی ہے یا خوبی بھی ہے تو وہ ان کا مزاک اڑاتا ہے ان کی خوشی کو مطلب کہ ایسے پوائنٹ پر لے جاتا ہے کہ ان کو اپنی خوشی نہیں لگتی تو جو بندہ احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے وہ احساس کم تری کی بھی شکل سے بہت در پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پھر اپنی اسلام بھی نہیں کر سکتا وہ اس سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا سیانہ ہوں میں بڑا سمجھدار ہوں میرے در کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کو اپروف کروں میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں تو وہ بندہ پھر اپنی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتا تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو احساس برتری کا شکار ہوں احساس برتری والے لوگ ہمیشہ آپ کو مایوس اور ہمیشہ آپ کو مطلب کہ افسردگی کی طرف لے کر جائیں گے تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں اس کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے کہ مطلب جو احساس کمتری جیسی بیماری ہے اس چیز کا حل کیا ہے سب سے پہلے تو آپ چیک کریں کہ احساس کمتری آپ کے اندر آئی کیسے کسی آدمی سے آ رہی ہے کیا وہ آدمی امیر ہے یا وہ بہت زیادہ سمارڈ ہے یا کیا ہے اس میں جس کی وجہ سے آپ کو مطلب کہ آپ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں تو یہ اس بندے کو جو بھی چیز ہے بندہ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز آپ کو مطلب احساس کمتری کی طرف لے کر جا رہی ہے تو اس چیز کو پہلے اپنے سامنے رکھیں کہ وہ چیز ہے کیا کوئی بندہ ہے تو اس کا نام اپنے سامنے رکھیں اس بندے کو اپنے سامنے رکھیں کہ وہ بندہ مطلب اس میں کیا چیز آپ سے ڈیفرنٹ ہے کہ آپ احساس کمتری کی طرف جا رہے ہیں آپ اس کو افضل سمجھ رہے ہیں آپ نے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں اس کے بعد آپ چیک کریں آپ ایسے لوگوں کو چیک کریں جن سے آپ متصر ہیں جن سے آپ مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیپی لوگ ہیں آپ ان سے متصر ہیں تو ان کو دیکھ کر آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں نہ کہ آپ بالکل ان جیسا بننے کی کوشش کریں جب آپ بالکل ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے مائنڈ پر بہت زیادہ کچھ سوار کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی خوشیوں کو برباد کیا لیتا ہے تو ایسے لوگوں ایسے لوگوں کو اپنا روڈ مائل ضرور آپ کو ہونا چاہیے اور اس کو دیکھ کہ اپنی زندگی کی آپ مطلب کہ تلخیوں سے لڑ سکتے ہیں اپنی امپرومنٹ کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ان لوگوں کی جو مطلب کہ پرسنیلٹی ہے ان کے جو آدات و خسائل ہیں ان چیزوں کو جب آپ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے نقصاندے بن جاتی ہے آپ کی خوشیوں کو برباد چیز کر لیتی ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے کہ جب ہم اپنے اپنے مطلب کے اوپر پوسٹیف اپنی خوبیوں کو جانچنے لگتے ہیں اپنی خامیہ تو چاہیے ٹھیک ہے الگ بات ہے لیکن جو احساس کمتری میں چلا جاتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی خوبیوں کو ایک پیج پر لکھیں اور ان کو بار بار پڑھیں اسے اس چیز کا احساس ہو کہ میرے اندر بھی کچھ ہے آپ میں جو کچھ ہے آپ وہ کریں آپ میں جو نہیں ہے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں احساس کمتری والا شکار امیشہ یہ چیز کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس پہ ایکٹ کرنے کے بجائے اس کو امپروف کرنے کے بجائے وہ اس کی پیچھے لگ جاتا ہے جو اس کے اندر ہے بھی نہیں تو ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ کے اندر نہیں ہیں آپ اگر لاسکتے ہیں تو لائیں محنت کر کے لائیں نہ کہ آپ احساس کمتری کا اپنے آپ کو کم تر سمجھ لیں کہ میرے اندر یہ چیز آبی نہیں سکتی اگر نہیں آ سکتی جو ہے ان کو امپروف کریں ان کے ساتھ اپنی زندگی کو خشکوار بنائیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہر بندے کے اندر ڈیفرنٹ خصوصیات ہوتی ہیں اور کوئی بھی بندہ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ اس کی سیم نہیں ہوتی ہیں تو ہر بندہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی زندگی کو گزار ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتے ہیں ان کی گزارنے کے تو آپ اگر اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو جو ایک تھام ہے یہ آپ کا سب سے ڈیفرنٹ ہے جس طرح ہمارا تھام لگایا جاتا ہے کوئی کسی بھی چیز کے بائیو کی میٹرے کے لیے تو ہم مطلب ڈیفرنٹ ٹائپ پہ ہوتے ہیں ہماری ڈیفرنٹ بائیو تھام ہوتی ہے تو آپ ڈیفرنٹ ہے پوری دنیا سے آپ جیسا کوئی نہیں ہے آپ اپنے اوپر کام کریں آپ دوسروں کو رول مرڈل بنا کر اپنی ذنکی بہتری لائیں نہ کہ بلکل اپنی ذنکی خوشیوں کو برباد کر دیں تو اس کے بعد اپنی خامی ہیں جو آپ کی خوبی ہیں ان کو پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر ایک پوسٹیو جملے بنائیں اور جملے جو ہمیشہ بنائی جاتے ہیں وہ ہمیشہ حال کے بنائی جاتے ہیں ماضی کے اور مستقبل کے جملے نہیں بنائی جاتے ہیں کہ فار ایزمپل میں بڑا مطلب میں بڑا خوبیوں والا انسان تھا یہ ماضی جملہ ہے میں خوبیوں والا انسان ہوں گا یہ مستقبل میں جاتا گیا ہے آپ یہ لیکھیں میں خوبیوں والا انسان ہوں مجھے خوبیوں والا انسان ہی ملے گا تو یہ مجھے خوبیوں والا انسان ہی ملے گا تو مطلب یہ بھی آپ جملہ یہاں پہ غلط ہو گیا ہے آپ جملہ اس طرح بنائیں گے کہ میں خوبی والا انسان ہوں مطلب کہ آپ حال میں ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی امبرومنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک مطلب کے احساس کمتری والے شخص کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو تائم ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے مطلب کے کام میں گزارے نہ کہ دوسروں کی زندگی میں جھانگنی کی کوشش کریں تو اس طرح بھی ہم احساس کمتری سے بچ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فور رہے گی تینک یو اللہ حافظ